ویسے تو یہ پوری دنیا ہی دکھاوے کی ہے لیکن شو بس کی بات کریں تو یہاں صرف وہی بکتا ہے جو دکھتا ہے اور دکھایا وہ جاتا ہے جس سے کہ آپ اپنی اچھی امیج بنا سکیں کچھ ایسا ہی ایک ویڈیو سامنے آیا ہے سارا علی خان کا یہ شنیوار کے دن کا ویڈیو ہے جوہو کے ایک مندر کے باہر سارا علی خان وہاں باہر بیٹھے کچھ مندر کے باہر جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں انہیں کچھ سویٹس وغیرہ آفر کر رہی ہیں اور کوئی ہے جو ان کا ویڈیو بنا رہا ہے اور اسے دیکھ کر وہ چونک جاتی ہیں پھر وہ منع کرتی ہیں پھر پیچھے سے آواز آتی ہے اے اویناش مت کر اب اس پورے ویڈیو کو اگر آپ غور سے دیکھیں تھوڑی دیر دیکھئے پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اے اویناش مت کر اے اویناش مت کر اے اویناش مت کر تو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ سارا علی خان منع کر رہی ہیں کہ یہ ویڈیو نہ لیا جائے اب اس میں کئی سوال ہیں سارا اس وقت وہاں موجود ہونے والی ہیں یہ سوچنا پیپرازی کو کس نے دی اور وہاں پر ایک سے زیادہ لوگ موجود ہیں تب ہی ایک شخص دوسرے کو آواز لگا کر کہتا ہے اویناش مت کر یعنی وہاں پہ کئی سارے پیپرازی ہیں ان میں سے ایک دوسرے کو منع کر رہا ہے کیونکہ عام لوگوں کو پیپرازی اس کے نام نہیں پتا ہوتے یعنی پوری طرح سے اس بات کی سوچنا دی گئی انفورمیشن دی گئی کہ سارا وہاں پر آنے والی ہیں اور ان کو وہاں پر ایک فٹیج ملے گا سارا علی خان ہے بولی ووڈ کی سٹار ہیں مندر میں جاتی ہیں بلکل ایک سادھاران لڑکی کی طرح کپڑے پہنے ہوئے اور پھر وہ باہر جو لوگ بیٹھیں ان کو مٹھائیاں وغیرہ دے رہی ہیں تو یہ ایک اچھا ویجول بنے گا اور اسی لئے ان کو وہاں بلائی گیا تھا لیکن وہاں پر تھوڑی ایکٹنگ بھی ضروری تھی اسی لئے کہا گیا کہ ارے پلیز یہ پکچر کلک مت کرو اچھا اگر پکچر کلک نہیں کرنا تھا ویڈیو نہیں بنانا تھا تو پھر اس ویڈیو کو اپلوڈ بھی نہیں کرنا تھا لیکن یہ ویڈیو اپلوڈ بھی ہوا ہے انسٹرگرام پر اس پر ویوز بھی ہیں ملینز میں یعنی سارا کام ہو گیا پہلے تو پیپرازی کو بلا لیا پھر انہیں ویڈیو بنانے سے روک بھی لیا پھر ویڈیو اپلوڈ بھی ہو گیا اور اسے ملینز میں ویوز بھی آ گئے یعنی ایمیج یہ بنی کہ میں نے تو بنا کیا تھا ویڈیو کیوں بنایا ارے بنا لیا تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے اس کو روک دو بیچ میں لیکن ویڈیو بنا بھی اپلوڈ بھی ہوا پرموٹ بھی ہوا دیکھا بھی گیا یعنی ساری چیزیں ہو گئیں لیکن ہمارا مو ایک دم صاف ہے کیونکہ ہم نے تو منع کیا تھا اب کوئی بھلا مانس اس سوال کو پوچھے کہ ممبئی جیسی ویستتم نگری میں کسے فرصت ہے کہ جوہو کے کونسے مندر کے باہر کتنے بجے اس بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں کونسی گاڑی میں بیٹھ کے سارا علی خان آئیں گی ممبئی کا بھیڑ کا تو یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے سے کوئی نکل جائے آپ پہچان نہیں پائیں کیونکہ بھیڑ اتنی ہیں لوگ اتنی ہیں سڑک پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ آپ سامنے سے آرے شخص کو نہیں پہچان پاتے کئی بار کیونکہ اتنے سارے چہرے آپ کے سامنے ہیں اس سب کے بیچ ایک پیپرازی وہاں پر کھڑا ہے ویڈیو بنا رہا ہے اسے منع کیا جاتا ہے روکا جاتا ہے پھر بھی وہ ویڈیو بناتا ہے پھر وہ ویڈیو اپلوڈ بھی کر دیتا ہے پھر ہمارے جیسے لوگ اس پر خبریں بھی بنا دیتے ہیں اور آپ جیسے لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں اور بات یہی ہوئی کہ سارا علی خان نہیں چاہتی تھی کہ یہ ویڈیو آئے یہ ساری جو ایمیج بیلڈنگ ایکسسائز ہے وہ اس بات کا حصہ ہے کہ لوگوں کے بیچ سارا علی خان کی ایک خاص طرح کی ایمیج بنی رہے دوستو اس ویڈیو کو کرنے کا مقصد صرف آپ کو سچ بتانا ہے آپ کی آنکھیں کھولنا ہیں اور آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے انسٹیگرام ریلز میں دکھائی دیتا ہے اس کے پیچھے ایک اچھی خاصی سٹراتیجی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کس طرح کی ویڈیوز کو پروسنا ہے تاکہ آپ ویسی ہی ایمیج اس پرٹیکلر سیلیبرٹی یا سٹار کی لے کر اپنے مند میں بنا کر رکھیں کیونکہ ظاہر ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ سارا علی خان سے تو ملے نہیں ہیں آپ سارا علی خان کے بارے میں وہی جانتے ہیں جو اس طرح کی انسٹیگرام ریلز آپ کو دکھاتی ہیں یا ان کے انٹرویوز آپ کو دکھاتے ہیں تو ظاہر ہے اس طرح کی ریلز اس طرح کی ویڈیوز اس طرح کی ویڈیوز ایک بہت اہم ذریعہ بن جاتے ہیں اس بات کے لیے کہ آپ سارا یا باقی کے اور سیلیبرٹیز کے بارے میں اپنا کیا ویچار بنائیں گے اور اس کے آدھار پر آپ تیع کریں گے کہ آپ ان کا کانٹنٹ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں بہت سارے لوگ کو لگتا ہے کہ ارے یہ تو ہماری طرح ہی دیکھتی ہیں ہماری طرح ہم اندر جاتی ہیں ہماری طرح یہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں ان کو آفر کرتی ہیں مٹھائیاں اور دان وغیرہ تو ہم ان سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بلکل ہماری اپنی سی ہیں تو یہ پورا کا پورا ایک پی آر ایکسرسائز ہوتا ہے ایمیج بیلڈنگ ایکسرسائز اس کو بولتے ہیں اس کے پیچھے کافی دماغ بھی لگتا ہے تھوڑا پیسہ لگتا ہے اور اس کے کئی طرح کے نمونے جو ہیں آپ کو اکثر انسٹرگرام پر دیکھتے رہتے ہیں تو امید ہے کہ میرے اس ویڈیو کو دکھانے کے بعد بتانے کے بعد آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ آخر اس طرح کے ویڈیو کس منشاہ سے بنایا جاتے ہیں کس منشاہ سے اپلوڈ ہوتے ہیں اور آخر میں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کیا سوچتے ہیں آپ اس ویڈیو کے بارے میں میرے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں